بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم دوستو دوستو آج بڑا دلچسپ ٹاپک جو ہے یہ آپ لوگ کے کمنٹس جو مجھے آئے تھے اسی میں سے میں نے نکالا کہ آپ نے میں سے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے زارڈک سائنس جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دھوکہ دے اور ویسے بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے چونکہ انسان اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتا اور دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ میں بھی شاید وہ ٹائم نہیں دے رہا دھوکہ دے رہا ہے چیٹنگ کر رہا ہے فروڈ کر رہا ہے تو جناب یہاں پہ آج یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا سنسٹیف ٹاپک ہے اس کو آپ نے بہت دیان سے سننا بھی ہے لیکن اپنے ذائچے کو ضرور سامنے رکھنا ہے کہ آپ کے ذائچوں کی نشست کیا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اس ٹاپک کو دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی ایریز والے لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں کبھی سوچیں گے بھئی مت کہ کبھی بھی ایریز والے لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہو سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہ دیں اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو ان پر غصہ بھی ہو لیکن اس میں دھوکے کا پہلو نہیں ہوتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے جو ہمارسط کیا تھا ان کی مہربانی اگر وہ نہ کرتے تو میں بھی شاید آج ہم اس مقام تک نہ ہوتے یا اس جگہ پہ نہ پہنچتے کیونکہ وہ ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں وقتی طور پہ وہ دھوکہ لگتا ہے لیکن وہ دھوکہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ سور والے لوگ برجہ سور والے لوگ جناب یہ اگر پیار محبت میں چونکہ اتنا ڈوبے رہتے ہیں اور ان کو زندگی میں بہت زیادہ پیار محبت چاہیے اور اگر ان کو یہ لگے کہ ان کی محبت میں کوئی اور بھی شامل ہو رہا ہے چاہے وہ ماں سے محبت ہے چاہے باپ سے محبت ہے چاہے بہن بھائیوں کی محبت ہے یا محبوب کے ساتھ محبت ہے تو محبوب کو دھوکہ دینا ان کی فطرت میں شامل نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور شخص ان کے ریلیشن میں شامل ہو تو یہ اپنے محبوب کو غصے میں چھوڑیں گے تو نہیں لیکن اس کی زندگی میں کسی کو شامل بھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی دوسرا بندہ ان کو دھوکہ دے بلکل لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں برج جوزہ کی تو برج جوزہ والے لوگ جو ہیں جناب چونکہ ان کا تعلق ایک ایسے سیارے کے ساتھ ہے جو اتارت مرکری حساب کتاب رکھتے ہیں اپنی چیزوں میں اپنے رشتوں میں بیلنس رکھتے ہیں توازن رکھتے ہیں اور دھوکہ دینے کے بارے میں قطن کبھی نہیں سوچتے اور اگر کبھی غلطی سے بھی ان سے یہ عمل ہو جائے کہ کسی کو چیٹ کر دیں یا کسی کو فراڈ کر دیں یا اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا کوئی نقصان کر دیں تو اسے معافی بھی مانگ لیتے ہیں اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کو فیس نہیں کرنا پڑے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی تو جناب برج سرطان والوں نے کیا کسی کو دھوکہ دینا ہے لوگ ان کو اتنے دھوکے دیتے ہیں زندگی میں کہ یا لوگوں کے یہ قابو ہی نہیں آتے لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں آتے اسی لئے لوگوں کو بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ برج سرطان والوں کو دھوکہ دیں یا برج سرطان والے کسی اور کو دھوکہ دیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی تو لیو والے لوگ بلکل دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کے دھوکے کے پیچھے بہت راز اور بہت گہری باتیں موجود ہوتی ہیں یہ دوسروں کو سکھانے کے لیے دوسروں پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے ایسے عمال کرتے ہیں جو معاشرے میں لگتا تو دھوکہ ہے لیکن اس کو ہم بدلے کا نام بھی دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج سملہ کی برج سملہ والے لوگ سم ٹائمز اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے ساتھ چیٹنگ کر جاتے ہیں اور اگر بچے ہیں تو چیٹنگ تو ویسی سکول میں بہت زیادہ کرتے ہیں ایکزام میں بہت زیادہ چیٹنگ کرتے ہیں تو یہ فطرت میں ان کے پا جاتا ہے ان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ شارٹ کٹس کے چکر میں رہتے ہیں اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں ان سے کتاہی ہو جاتی ہے لیکن دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر ان سے پیار محبت سے پوچھا بھی جائے تو فوری طور پر مان بھی جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے ایسا کیا تھا پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں برج لبرا کی میزان کی تو میزان والے لوگ خود زندگی میں اتنے دھوکے کھاتے ہیں اور اتنا زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ غصے میں دوسروں کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اور شخص بھی ملے تو ہم بھی اس کے ساتھ وہی کریں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا تو جناب تھوڑا سا محتاط رہا کرے لبرا والے اور لبرا والے جناب ویسے بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ جتنا سٹیٹ فارورڈ ہو کے چلیں گے یا آپ کے ساتھ اتنا ہی سٹیٹ فارورڈ رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اقرب کی برج اقرب والے لوگ جناب کچھ چیزوں میں دھوکہ دے جاتے ہیں اور وہ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے دو چھوٹے بچے ہیں کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے تھا نہیں ملا تو ہمیں اس کو چھیننا چاہیے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ غلط بیانی کر جاتے ہیں جو دھوکے کے زمرے میں آ جاتا ہے تو اقرب والے لوگوں سے بھی کچھ حد تک تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج اقرب کی تو سیجیٹریس والے لوگ بلکل بھی دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اگر کہیں پہ ان کو لگے کوئی شخص اس قسم کا عمل کسی دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ اس کو پیار سے محبت سے شفقت سے اپنے عمال سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل نہیں کرنا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برج جدی کی کیپریکون کی تو کیپریکون والے بھی اگر ریسرچ جو کی گئی ہے اس میں موسٹی لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے جو دھوکہ دہی میں آتی ہیں اور یہ خود جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے ان سے ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد کئی کئی دن کئی کئی راتیں کئی کئی سال کئی گھنٹے یہ لوگ روتے بھی رہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور اپنی معافی بھی مانگتے ہیں اگر کبھی یہ کسی کو دھوکہ یا چیٹنگ یا فراڈ کسی کے ساتھ کرنے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بوجھے دلف کی تو دلف والے لوگ سٹیٹ فورڈ لوگ ہوتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے دل میں کوئی بات ہوگی کہہ دیتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کے سامنے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں دھوکہ دینے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے پھر اس کے بات کرتے ہیں ہم پائیسز کی تو پائیسز والے لوگ جناب یہ بھی ایک پیار محبت کا برج ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں دھوکے بہت سارے کھائے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو دھوکہ دینے کے بارے میں کتن کبھی بھی نہیں سوچتے پیار کرتے ہیں محبت بانڑتے ہیں روحانیت بانڑتے ہیں اور اپنے عمال سے دوسروں کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا دھوکہ دہی کو دیکھ کر خاموش بھی ہو جاتے ہیں تو جناب خاموش نہ ہوا کریں ان کو سمجھائے بھی کریں کہ اس قسم کے عمال نہیں کرنے یہ تمام زارٹک سائنس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کون دھوکہ دیتے ہیں اور کون دھوکہ نہیں دیتے اس کو آپ نے علمی آگاہی کے لیے لینا ہے کسی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ ذائچے کے اندر آپ کے ستاروں کی نشست کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے اس کو دلچسپی کے لیے لیں علمی آگاہی کے لیے لیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی